السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کئی بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور جی آج کا ویلوگ شروع کرتی ہوں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہاں پہ جی میں بنانے جارتی آج کوفتے انڈے اور اس کے علاوہ جی یہاں پہ میں نے پیاز لے لی تھی ایک سے دو عدد اور اس میں میں نے اس کو پین میں ڈال کے اس کو میں نے فرائی کرنا تھا یہ جو ٹیمارٹر ہے یہ میں نے فریز کی ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ ٹیمارٹر دھو کے میں نے اس کے اندر شامل کر لیے تھے اور اس کو تھوڑا سا وہ میں نے دم پہ کیا تھا تو یہ جن سے اس کے جو چھلکہ ہوتا ہے وہ آرام سے اتر جاتا ہے تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر جو ان سے ہیں وہ نکال لیے تھے اور ان کا چھلکہ اتار کے میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال لیا تھا اس میں میں نے شامل کر کے تو بلینڈ کر لیا تھا اس سے جو کوفتے انڈے کا جو شوربہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت اچھا بنتے ہیں اگر ہم لوگ جو پیانس ٹیمارٹر وغیرہ بلینڈ کر لیتے ہیں کوفتے میں نے بنا کر رکھ لیے تھے فریز تھوڑے سے میں نے سوچا کہ کر لیتی ہوں اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے سی کباب سے بھی تیار کر لیے تھے کیونکہ کافی دنوں سے ایمان کا بہت دل کر رہا تھا کیسا کہ اسی کباب کھانے کا تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے میں اسی کباب بھی بنا لیتی ہوں اور بس یہاں پہ میں نے آئل لے لیا تھا آئل جن سے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھے کوفتے اور کیمئے کے جو کوفتے ہیں اس میں جتن بھی ہمارے سپائسز ہوتے ہیں وہ سب میں نے شامل کیے تھے ادرک لیسن میں نے شامل کیا تھا اس میں اور بس آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتے جن سے وہ ریڈی تھے اس کے علاوہ جی میں نے اس میں ثابت گرم مسالیں ڈال دیئے تھے سارے پہلے اور موسم آپ کو پتہ یہ کیسا ہو رہا ہے اور بس بچے جن سے وہ آج کل تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے میں ہیں کھانے کا ان کا دل نہیں کرتا ہے کبھی گرمی ہے کبھی موسم ٹھنڈا ہے آج کل تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ویدر ہوا تھا اور بہت دنوں سے بارش ہو رہی تھی کل کا موسم بہت اچھا تھا بارش ہو رہی تھی بہت اچھا موسم لگا تو میں نے سوچا کہ چلو آج ہم لوگ تھوڑا سا کچھ ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان میں ہم لوگوں نے کافی پکوڑے وغیرہ کھاتے رہے لیکن آج میرا کچھ دل کر رہا تھا کہ میں پکوڑے سے بنا لوں اور میں نے سوچا کہ چلو بچے بھی کھا لیں گے اور میں بھی کھا لوں گی تو اس کے علاوہ جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سپائسز میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے مسالہ تیار ہو رہا تھا اور باقی بس میں نے پکوڑوں کا سمان بھی ریڈی کرنا تھا اور اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے جتنے بھی میرے کام ہے وہ میں ساتھ ساتھ کر لوں کیونکہ گیس کا بھی ایشو رہتے ہیں آج کل تو گیس جنسی ہے وہ گرموں میں بھی جا رہی ہے نہیں تو پہلے ایسا ہوتا ہی نہیں تھا اور خیر ہم لوگوں نے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں میں پھر سلنڈر یوز کر لیتی ہوں اگر مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو میں کہتی ہوں کہ چلو تھوڑا سا رہت سلنڈر پہ ہو جائے گا کیونکہ دس بجے سے پہلے پہلے جتنے بھی کام ہیں وہ لگتار کرنے پڑتے ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ ہر چیز کو دیکھنا کرنا تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن خیر پھر بھی الحمدللہ کہ سب ہو جاتے ہیں ٹائم پہ تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے میں میں نے جو کوفتے فرائی کیے ہوئے تھے وہ میں نے شامل کر لیے تھے اور تھوڑا سا اس کو میں بھونوں گی اچھے سے اس کے بعد اس میں پانی آئے ایٹ کر دینا ہے اور بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن ہے میں نے اس میں آلو بھی شامل کر لیے تھے اور جتنے بھی یہ جو ہمارے سپائسیز ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر لیے تھے میں نے سوچا جلدی جلدی کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ آج کل میں نے پیسے براؤن بریڈ کھانا شروع کی ہوئی ہے دو سلائسی سے میں نے لیے تھے اور آپ کے پتہ ہے کہ صبح کا کھایا وہ ہو تو پھر ان شام میں تھوڑی سے بھوک لگتی ہے تو میں یا تو فروٹس وغیرہ یا فروٹس ہوتے ہیں یا پھر میں کوئی اور چیز اس ٹائپ کی سینڈوچ وغیرہ سا بنا لیتی ہوں اور لوٹی میں دوپہر میں نہیں کھاتی اور پھر اس کے بعد رات کو تقریباً نو ساڑھے نو دس تقریباً ہم لوگ کھانا کھان لیتے ہیں کیونکہ تاکہ پھر بچے جن سے ٹائم پر سو جائیں اب یہ بچوں کے چھوٹیاں نہیں شروع ہوئی ہیں چھوٹیاں شروع ہوں گے تو اس کے بعد بس بچوں کی ہی بس انجوائی انجوائی ہے بچوں کا تو یہاں پہ جی میرے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے سبحان نے کہا ماما میں آپ کو چارٹ مسالہ کھول کے دے دیتا ہوں پس اس پر میں نے چارٹ مسالہ بھی شامل کیا تھا جتنے بھی ہمارے سپائسیز ہیں اور لاسٹ میں میں آپ کو بتاتی جاؤں یہ چاونوں کا جو آٹا ہے چاون میں نے لے لیا تھا اس کو میں نے پیس لیا تھا ایک سے دو چمچ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں اور پکوڑے جن سے وہ بہت ہی کرسپی تیار ہوتی ہیں نیکسٹ فیلوک میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گی دعا میں یاد رکھئے گا سبسکرائب لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ